گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں اور دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب بھی چائے پیو اسے ٹھنڈا کر کے پیو نظرین گرم مسور کی دال کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں گاجر کی پودے کی پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں اُبال لیں پھر اس پانی کو پی لیں اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے نظرین گرم سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہوتا ہے سرسوں کی تیل میں ایک چمچہ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں نظرین گرم اکھروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے نظرین گرم اگر آپ روزانہ رات کو دو لونگ اور ایک گلاس پانی پی کر سوتے ہیں تو آپ کو پیٹ کا درد کبھی نہیں ہوگا گھر سے جرسیم اور شہیاتین بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیچی نظرین گرم گاجر کا مربک کھاؤ دل صحت ماند اور جوان رہے گا ایک چمچہ کھانے والا میٹھ سوڈا نمک اور سہاگہ لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں روزانہ اس سے دانت ساف کریں دانتوں کی پلاہت دور ہو جائے گے نظرین گرم گرم روٹی کھانے سے میدے کی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور موں میں چھالے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے بڑھاپی میں بھی جوانی جیسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جوانی میں آلو بخارہ کھایا کرو نظرین گرم پیٹ میں گیس کبز ہو تو گننے کا رس بہت زیادہ مفید ہوتا ہے نظرین گرم دانتوں پر لیمو کی چھلکی رگڑنے سے دانتوں کی پلاہت ختم ہو جاتی ہے اکھروٹ کی استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے نظرین گرم تھوڑی سیمبلی پانی میں بھگو دیں تھوڑی دیر بعد جب بلی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور سیمبلی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں برتن چمک اٹھیں گے چہل قدمی سے پہلے ایک پھل ضرور کھایا کرو کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے حازمہ خراب نہیں ہوتا جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودکی کو بھی محسوس نہیں کرتا نظرین گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے لمبی زندگی چاہتی ہو تو رات کو اسپگول کچھل کا دودھ میں ڈال کر پھیلیا کرو دوپہر کو کھانے میں پیاؤ ضرور کھائیں اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے نظرین گرم جس گھار میں لیمو کا بودہ ہو وہاں پر مچھر نہیں آتے جو عورت مو پر زیادہ غصہ رکھتی ہو وہ دل کی صاف ہوتی ہے نظرین گرم کانوں میں بہرہ پین محسوس ہو تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے کان میں تین کترے روزانہ ڈال دیگے کریں بدحسنی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گھڑکا استعمال کرو نظرین گرم اگر مرگی شربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے دس پندرہ منٹ پہلے لیمو کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ بھول جاتا ہے نظرین گرم گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کشمش کھالیے کرو نظرین گرم ہر چوتھے دن تین چار چمچ اسپغول کی بھوسی یا ایک چمچ کوئی سبھی حازم چورن پانی کے ساتھ نکل لیجئے اور یاد رہے اسپغول یا حازم چورن کی روزانہ استعمال سے اکثر یہ بے اثر ہو جاتا ہے نظرین گرم اگر خواب کے اندر میٹھا بھل کھاتا دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ خوبصورت اور خوشکسمہ تولاد ہونے کی علامت ہے جو خواتین اپنے بالوں پر قدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے نظرین گرم بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہو تو روزانہ ایک مٹھی کالی کشمش کھالو زندگی میں خوفناک چید یہ بھی ہے کہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ لوگوں کی حقیقی ارادے آپ کے بارے میں کیا ہیں اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتی ہو تو صبح کھلتے ہی نم گرم پانی میں خجور کا دانہ بھگو کر موں میں ڈال لیا کرو نظرین گرم وقت اور دولت اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو اس کا اچھا استعمال کرے ہو کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے موٹاپی سے پریشان عورتیں دودھ میں ہلدی نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو کے رس میں نمک ملا کر روزانہ کسی بھی ٹائم پی لیا کریں اپنی زندگی میں پانی کے استعمال زیادہ کرو بیماری تمہارے نزدیک نہیں آئے گی ہر کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز ضرور چکھ لیا کرو کوئی بھی بیماری چھو نہیں پائے گی رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نید نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے نظرین گرم گرم پانی سے نہایا کرو اس سے دماغ کی رگیں کھلتی اور مضبوط ہوتی ہیں کسی شخص سے ناراضگی کا لمحہ اتنا طویل نہ کرو کہ تمہاری ناراضگی اس کے لیے مینی رکھنا ختم ہو جائے نظرین گرم لوگوں کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں کے ساتھ چالاکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں پاؤں کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پیو درد ختم ہو جائے گا نظرین گرم تھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے والی افراد کو جوڑوں کے درد کی تکلیف رہتی ہے نمکین چیزیں زیادہ دار رات کے وقت کھاؤ گے تو تمہیں فائدہ دیں گے پودینے کی ڈنڈیاں جلیموں کی چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے موسم گرمہ میں تکیہ میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے نظرین گرم نہار مدہی کھانے سے نیا اور ترو تازہ خون پیدا ہوتا ہے جن کو کھانے کے بعد بلزمی ہو جاتی ہو کھٹی ڈکا رہے آتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو وہ پیاز پر لیموں نے چوڑ کر کھایا گئے نظرین گرم نہار مدہی کھانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیہ لپیٹ دینے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے کسرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بطلوں پر کچھ داغ پڑ جاتی ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے اس کے لیے ایک بڑے سی ٹپ میں برتنوں کے حساب سے دو بڑے چمچ کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں نتائج حیران کن ہوں گے نظرین گرم روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پینے سے شگر ختم ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھالو آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی اور آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگ جائے گی نظرین گرم غزا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے بھولنے کا باعث بنتا ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں الویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے نظرین گرم آپ الویرہ جل کا مساج بھی جوڑوں اور گھٹنوں پر کر سکتے ہیں نہار مو شہد چاٹو گی تو حفظہ تیز ہوگا بدن کو طاقت ملے گی اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کی برچ سرگڑیں زنگ صاف ہو جائے گا نظرین گرم روزانہ آڑو کی استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیمو کی چھلکیں سکھا کر پیس لیں ان میں نمک ملا لیں دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی حضرین گرم یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کی نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ